مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن ناکپور کی تاریخ میں ایک اتحاسک دن ثابت ہوگا ناکپور جھوٹ کی فیکٹری کے حیثیت سے جانا جاتا تھا یہاں سے جھوٹ اسپورٹ ہوتا تھا آج یہاں سے جھوٹ کے خاتنے کا آغاز ہوا ہے ایک جھوٹ تو ناکپور سے یہ چلایا گیا کہ مسلمان آتنکوادی ہوتی ہیں میں سلام کرتا ہوں مشرف صاحب کو اور حیمن کرکرے کو جنہوں نے بھارتی پولیس کی عزت رکھی ہے اور جنہوں نے آج اتنے بڑے بجمے کے سامنے جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے آج یہ بات سب کے سامنے کھل کر آئی ہے کہ آتنکوادی مسلمان نہیں ہوتے آتنکوادی برہمن ہوتے آج یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑی ٹیرریسٹ آرگنیزیشن کا نام ہے راشتی ایسو ایم سی وقت سنگ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ بات میں خاص طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں مسلم بھائیوں اور نوجوانوں سے بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی صاف صاف سچی باتیں آپ نے اور ہم نے ایک کرسٹن بہہن سے سنی ایک صد بھائی سے سنی مسلم رہنماں سے سنی بدس لیڈر سے سنی اسٹی اسٹی کے لوگوں سے سنی او بی سی کے لوگوں سے سنی ایک ایسا منچ ہمارے دیش میں استعاقت ہو چکا ایک ایسا آمدولن چھڑ چکا ایک ایسا سنگھن بن چکا جس سنگھن کے ذریعے سے سجائے ہوئے منچ میں تمام مظلوم لوگ آ کر مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے سامنے دیش کی اصلی سچائی بیان کر رہے ہیں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا ہمارے دیش میں منچ بہت سچتے ہیں اور ہو سکتا اس سے زیادہ کی سنگھیا میں لوگ آ کر جمع بھی ہو جاتے ہوں نعرے بھی لگتے ہوں تالیہ بھی بچتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا اتنی بڑی سنگھیا میں سمجھدار اور بہادر لوگ اور سچ بولنے کی حمد رکھنے والے لوگ کہیں اور جمع ہو پاتے ہیں ہمیں ضرورت ہے اس بات کے کہ دیش میں ہمارے دیش میں نہ سمجھداروں کی کمی ہے نہ بہادروں کی لیکن وہ سمجھدار اور بہادر اب تک الگ الگ تھے اور موتیاں چاہے جتنی قیمتی ہوں جب تک وہ الگ الگ رہتی ہیں وہ کسی گلے کا سنگار نہیں بن سکتی موتیاں ہمارے دیش میں تروروں کی تعداد میں اور آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ سکھ بھائی بول رہے تھے تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ قرآن بول رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ کی روح بول رہی ہے کب تک سچائی کو چھپایا جائے گا کب تک آپس میں ہم لوگوں کو لڑایا جاتا رہے گا یہ ایک معمولی گھٹنا نہیں ہے ہماری ایک مشکل ہے میرے عزیز نوجوانوں کہ ہم اپنے سامنے کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ محتو نہیں دے پاتے ہم ہسٹی کی کتابوں میں پاس کی گھٹناوں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے کہ ایک ایسے یگ میں ایک ایسے دور میں جبکہ بھارت میں ظلم اپنی شرم جگہ پر مقام پر پہنچ گیا ہے آخری انتہاں پر ظلم پہنچا ہوا ہے صرف اس بات پر کسی نوجوان کو مارا جا رہا ہے کہ اس نے موچھیں رکھ لیں اس لیے کہ موچھیں رکھنے کا عدیقار اب تک صرف پنڈک جی کو تھا اب اگر اس نے ایک ایس سی ایس ٹی کے آدمی نے ایک نوجوان نے موچھیں رکھ لیں تو اس کو پیٹ پیٹ کر مارا جا رہا ہے اس کو پیر میں لٹکایا جا رہا ہے اس کو کار سے بان کر مارا جا رہا ہے اس کا ویڈیو خود برامین بنا کر خود برامین بنا کر اس کو وائرل کر رہا ہے وہ ویڈیو کس نے بنایا تھا جو پٹ رہے تھے انہوں نے تو ویڈیو نہیں بنایا ویڈیو تو وہ بناتے ہیں اور بنا کر بھیجتے ہیں وہ چاہے موب لنچنگ ہو اور وہ چاہے کسی ریل میں سفر کرنے والی ایک برخانشی بہن کے عزت لوٹنے کی گھٹنا ہو چاہے ٹھارہ سالہ معصوم نوجوان جنیت کے قتل ہو چاہے بڑھے اخلاق کو مارا جا رہا ہو وہ ویڈیو خود بناتے ہیں اور بنا کر اس لیے بھیجتے ہیں کہ سب مظلوموں میں اور زیادہ بھے پیدا ہو جائے مگر ان کو جان لینا چاہیے کہ اب وہ زن گئے اب وہ زمانہ گیا اب تم جتنے وہ ویڈیو بناو گے اتنے ہی اپنے ہی کپڑے اتارو گے اتنا ہی تم اپنے ان مظلوموں کو متحد کرنے میں ہماری مدد کرو گے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں جہاں ہم سوشل میڈیا پر تمہاری ننگی حرکتوں کا پردہ فاش کر سکیں خدا نے تمہاری عقل ماری ہے کبھی نوٹ بندی کرتے ہو کبھی جی ایسٹی کرتے ہو اللہ جانے رات میں کیا فیکر اٹھے تھے اچانک آٹھ بجے آئے اور کہہ دیا کہ آج سے پانچ سور ہزار کا نوٹ بند اور تھوڑے دن کے بعد پھر کچھ دورہ پڑھا اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہو تمہیں چاہوں گا کہ وہ کچھ تشخیص کرے دائیگنوز کرے پھر کچھ دن کے بعد آئے اور پھر کہا کہ آپ جی ایسٹی لابو ہو گیا اور یہ سب اس کو آپ اپورچنٹی سمجھو چیلنجز کو اپورچنٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھو جو قومیں چیلنجز کو اپورچنٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھ لیتی ہیں وہ قومیں حالات کا رخ بدل دیتی ہیں رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں بدل دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج سے ست یک کا بگل بچ گیا ہے ست یک کیا مطلب سچائی کا یک اب تک تو ست یک بولو استعمال کرتے تھے جو جھوٹ کو سچ کہہ کر پھیلاتے تھے لیکن اب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اب سمجھداروں اور بہادروں کا ایک ساجہ منچ بن گیا ہے یہ بہت قیمتی ایک موقع ہے کھنے دل کے ساتھ یہ بامسیف کے لوگ بھارت مرچے کے لوگ وہ اس طرح کے منچ سجا رہے ہیں پورے ملک میں جگہ جگہ سبھائیں کر رہے ہیں اور سب کو آمندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ وہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ کو کیا کہنا ہے آپ کو جو سچائی ہو جس سچائی پر آپ کی آنستہ ہو اس کے مطابق اپنے دیش کے نوجوانوں کو یواؤں کو مہلاؤں کو بڑھوں کو غریبوں کو کسانوں کو دبے کشنوں کو ان کو سندیش دیجئے آپ یہاں سے ایک سنکل پلے کر اٹھئے مجھے لمبی بات کرنی کی کوئی ضرورتی محضوظ نہیں ہوتی اس لیے کہ سب ضروری باتیں ہمارے ان سب بھائیوں اور بہنوں نے کہہ دی ایک ایک نے الگ الگ انگل سے بہت ہی ویلویبل بہت قیمتی قسم کے ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے لیکن ان سب کے جو خلاصہ ہیں وہ یہ کہ اب مظلوموں کو متحد ہو جانا چاہئے اب مظلوموں کو یک جھٹ ہو جانا چاہئے اور اب مظلوموں کو وہ زبان آپس میں بولنی چاہئے جو سب کی سمجھ میں آئے اب مظلوموں کو کامل منیمم پروگرام کے مطابق اپنے ابھیان اور اندونن کو آگے بڑھانا چاہئے یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا ساری چیزوں پر سب لوگ سہمت ہوں نہ یہ ضروری ہے نہ یہ سنبھو ہے لیکن یہ بالکل ممکن ہے یہ سنبھو ہے اور باب صرف نے اور بھالت مکی مورچہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے کہ اگر اتنی بات پر ہم سب سہمت ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اکیلے اکیلے لڑنے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اب یہ ہمارے کنیش اور سامی جی نے اپنی بات کو اسی پر ختم کیا کہ ہم اکیلے اکیلے نہیں لڑ پائیں گے آپ سوچئے ذرا کتنا بڑا جھوٹ ہے جس پر اکثر لوگی جس کو مانے ہوئے تھے یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ اس دیش میں بہومت ہندووں کا ہے اور بار 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 مانیلٹی 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 الف سنکیت الف سنکیت الف سنکیت اقلیت 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 اس شبت کو دورایا جاتا ہے اور بار بار سنتے سنتے ہم بھی سمجھنے لگے کہ واقعی ہم اقلیت میں ہیں واقعی ہم الف سنکیت ہیں واقعی ہم مانیلٹی ہیں میں بار بار جب کوئی جھوٹی بات کہیں جاتی ہے تو اس کو اچھے خاصے لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیجئے لطیفہ سننا آپ کا اس لیے بھی ادھکار ہے کہ بہت دیر سے آپ درمی میں بیٹھیں ہیں اگر آپ کوئی ہلکی فلکی بات سنیں گے تو شاید کچھ تھنڈی ہوا بھی چلنے لگے ایک مولانا صاحب بکرا منڈی سے بکرا لے کر چلے ان کے چار شاگرد تھے بڑے سمجھدار خود تاک برحمینوں کے شاگرد رہے ہوں انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بھئی آج بریانی کھانی ہے کباب کھانی ہے اور پیسے تھے نہیں کہ وہ خریدتے انہوں نے ایک پلان بنایا اور جب مولانا صاحب بکرا لے کر ذرا گلی میں گسے تو ان کے ایک شاگرد نے آ کر بہت عدب کے ساتھ ان کو سلام کیا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ کتہ لے کر آپ کہاں جا رہے یہ کتہ اتنی گندی چیز اور آپ تو وہ کہنے کہ تمہارا دماغ خراب ہے میں بکرا لے کر آ رہا ہوں یہ کتہ کے در سے ہے بھئی یہ سر سے پیر تک بکرا ہائی دیکھو ٹھیک سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں 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 مولانا صاحب کچھ گربڑ ہے آپ کی آنکھوں میں یہ کتہ ہے مولانا صاحب خفا ہو گئے ڈانٹا ہو بھگا دیا اس کو تھوڑی در کے بعد دوسرا ملا اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اور کتہ یہ تو برداشت کے قابل چیز نہیں ہے کہ آپ کتہ لے جائیں تو پھر مولانا صاحب نے ڈانٹ کے بھگا جیا کہ ترہا دماغ خراب بکرا ہے بکرا اچھا بھئی چھیک ہے آپ استاد ہیں آپ بڑے آدمی ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں مانے لیتا ہوں وہ بھی چلا گیا پھر تیسرا میرا اس نے اور حجربادی انداز سے جھپ کر سلام کیا اور کہا آپ اور کتہ کیا یہ بالکل ہی قیامت قریب ہے یہ ہو کیا گیا یہ آپ کتہ کیوں لے جا رہے ہیں اگر پال نہیں تو ہم سے کہیے نا ہم پہنچائیں گے پھر مولانا صاحب ڈٹے ہو پھر چٹولا اور دیکھا ہو کہا یہ بکرا ہے بھائی یہ کیا بکواس کر رہے ہیں تم لوگ بھاگو یہاں سے وہ بھی جانا چلا گیا ہموں لٹکا کر چوتھا ملا اور اس نے کہا مولانا صاحب مر جاؤں گا آپ کو کتہ لے کے نہیں جانے دوں گا یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا بجپن میں آپ میں مجھ کو قاعدہ پڑھایا تھا میں احسان نہیں بھول سکتا میں کتہ لے جانے نہیں دوں گا میں پہنچاؤں گا اب مولانا صاحب گھبرا گئے وہ ڈرے کہ بھائی واقعی کچھ نہ کچھ گرور ہے کسی نے نظر بندی کر دی ہے ایک نے جھوٹ بولا دوسرے نے دھوکہ دیا کہ سب بدماش ہو گئے تو پھر وہ ڈر گئے کہ باوقعی کچھ کتہ ہے اور انہوں نے بھگایا دھٹ دھٹ وہ جلدی سے کتہ بچرہ بھاگا اور مولانا صاحب اکیلے گھر چلے گئے اور پھر ان لوگوں نے اس بکرے کو لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر اور پھر شاندار دعوت ہوئی چار بار بکرے کو کتہ چہدینی پر ایک مولانا صاحب بکرے کو کتہ مان گئے لاکھوں بار اقلیت 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 ہر وقت کہا جا رہا ہے اور ہم سب مان گئے کہ ہم اقلیت ہیں آج اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہوا ہے ہم بہوجن سماج ہیں ہم بہومت میں ہیں ہم میجوریٹی میں ہیں تم اے برحمنوں تم ہو اقلیت تم ہو اقلیت میں تم ہو مانیوریٹی میں اب اپنے دنوں بہت دن ہو گئے یہ چھوٹی سی چھوٹی سی اقلیت وہ پورے ملک کے اصلی اکثریت کو اقلیت بنائے ہوئے ہیں اور اقلیت کو اکثریت بنا کے راج کر رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بھروسہ کریں ہم ایک دوسرے سے اپنا سنواد بڑھائیں ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں میل چول بڑھائیں ملنا جننا آنا جانا کریں آپ یہاں سے اٹھ کر صرف یوں ہی نہیں چلے جائیے گا آپ یہ سنکرب لے کر جائیے کہ آج آپ کو اپنی مسجدوں کے آس پاس اپنے مدرسوں کے آس پاس اپنے محلوں کے آس پاس جو آپ کو مظلوم سماج کے جھگی جھوپڑیاں ملیں جو آپ کو یہ غریب مزدور اور کسان ملیں جو اسٹی اسٹی کے ٹرائبل اور عدی واسی لوگ ملیں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کو ان سے پیار کرنا ہے آپ کو ان سے محبت کرنی ہے آپ کو ان سے مول نباسی کا رشتہ قائم کرنا ہے آپ کو ان سے انسانیت کا رشتہ قائم کرنا ہے تاکہ ہم صرف انصاف اپنے لئے حاصل کریں قطعا یہ نہیں سکھایا تھا اسلام نے آپ کو دیش میں اور وشو میں انصاف کو استحفت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اگر صرف نماز روزہ کرتے رہیں گے تو مجھے صاف صاف کہنے دیجئے ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے ہماری ایک ذمہ داری ہے ہمارا ایک فرض ہے نماز کی طرح روزے کی طرح قرآن کی تلاوت کی طرح ہمارا ماں باپ کا کہنا ماننے اور ان کے سیوہ کی طرح پاک دامن لہنے کی طرح یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام مظلوموں کے سیوہ کریں سب کا درد ہمارے سینے میں ہو اور آپ دیکھئے اس دیش میں کتنے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں ان اچھے لوگوں کو نہ میں پہچانتا نہیں یہ پہچانتے یہ تو اس منج کی برکت ہے کہ دھونڈ دھونڈ کر پورے ملک کے چپے چپے سے اچھے اچھے سچے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے یہ محنت بیکار نہیں جائے گی میں اسی پر اپنا پیغام مکمل کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت ملے وامنوی شرام جی کو آپ کو بھی نماز کے لئے بھی اٹھنا ہے لیکن نماز کے لئے سب ایک ساتھ نہ اٹھیں میری اسی لئے میں نے بہت شارٹ بات کی ہے تاکہ آپ پھولے لوگ جائیں پیچھے انہوں نے نماز کے لئے بھی جگہ کا انتظام کیا ہے وضوع کے لئے بھی انتظام کیا ہے آپ جائیں نماز پڑھ کے پھر واپس آئیں کیونکہ اب جو سماپن جو ہوگا وہ اب ہوگا میں مبارک بات دیتا ہوں ناکپور کے لوگوں کو یہاں کے علماء کو یہاں کے نوجمانوں کو مسجدوں کے اماموں کو جنہوں نے دل کھول کر اس پورے اندولن کو اپنی گود لیا ہے مجھے بچارے تھے بلاس خراسہ اور یہاں کے وہ لوگ جنہوں نے دل رات محنت کی ہے کہ کس طرح یہاں کے مسلمانوں نے پورے جوش و خروج کے ساتھ اس پروریم میں ساتھ دیا ہے میں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ناکپور میں بیٹھے ہوئے جھوٹ کے جو بیوپاری لوگ ہیں ان تک بھی آج دیش کی جنتہ کا یہ سندیش صاف لفظوں میں پہنچ گیا ہوگا بہت بہت شکریہ